موسیقی سبے بھی مظفر پور میں کارک رہتا ہوں کارن وہ ہی ہوا کہ آنے میں ہم لوگ کو ویلم لگا ایک دو گلا بیٹھا ہوا اسی لئے سنشیب میں اپنی باتیں رکھوں گا اور دوسرا آپ لوگ بھی محصف کا آنن لینے آئے ہوئے بہت زیادہ راج نتک باتیں کر کے آپ کے منورنجن میں کوئی کھلن رہی ڈالوں گا سنشیب میں اپنی باتیں رکھتا ہوں محصف آج ہم لوگ منا رہے ہیں جب جب ہم لوگ محصف کی بات کرتے ہیں جہاں ایک طرف وہ برا محصف ہے وہیں دوسری طرف دیش میں ہم لوگ ازادی کی پچھتروی سال گرہ پہ امرت محصف بھی ہم لوگ منا رہے ہیں پر جب ان محصف کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو یہ سوال کا عبار ہمارے مند میں کون دتا ہے اور یہ پرشن اٹنا بھی چاہیے کہ کیا صحیح معنیوں میں بہار میں وہ پرستتیاں اتبن ہوئی ہیں کہ ہم لوگ محصف منا سکے کیا صحیح معنیوں میں محصف کو لے کر بھائی جھگڑا کیوں کر رہے ہو آپ اس میں کیا صحیح معنیوں میں بہار میں ایسی پرستتیاں ہوئی ہیں جس کو لے کر ہم لوگ محصف کی پرستتیوں کا ہم لوگ ذکر کر سکے جہاں ایک طرف آج بھی بے روزگاری چرم سیمہ پر ہے کوئی بات نہیں ہو گیا بھائی بیٹھ جائے شانتی سے جہاں ایک طرف آج بھی بے روزگاری چرم سیمہ پر ہے جہاں آج بھی ہمارے بہار کے یواؤں کو پلائن کر کر دوسرے بردے جانا پڑتا ہے سکشا کے لئے روزگار کے لئے جہاں آج بھی ہمارے لئے مول بھوز ضرورتیں سب سے بڑی سمسیہ بنا ہوا ہے جہاں آج بھارت کے باقی بردیش وکاس کے نئے نئے مابڈنٹ تیہ کر رہے ہیں تو وہیں ہمارے بردیش میں ہماری چنتائیں سیمت ہوتا دی ہیں کہ کیسے ہمارے آگن میں ایک چاپا کلگڑے کیسے ہمارے گاؤں میں ٹرانس فارمر آئے کیسے ہمارے گھر میں نلی گلی بنے اگر آج بھی وکاس کو لے کر ہماری سوچ اتنی سیمت ہے اگر آج بھی بلائن کرنے کو ہمارے بہار کے یوہ مجبور ہیں تو کیا صحیح معنی میں بہار میں محصہ منانے کو لے کر ہمارے پاس وہ سبیدائیں ہیں یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے یہ سوال ہمیں نیتی نردھارہ کو ذکرنے کی ضرورت ہے چراغ بازوان ایک بیہار فرز بیہاری فرز کی سوچ کے ساتھ نکلا جہاں میں چاہتا ہوں کہ بنسبت باقی راجعوں کے ہر وہ سوچ ہمیں ہمارے راجعے میں ملے بھائی بھارت کو ازاد ہوئے پچھتر سالوں گئے ان پچھتر سالوں گئے دلی بمبئی جیسے چم چماتے شہر بنے اور دوسری طرف ہمارا بیہار پردیش ہے جو ان پچھتر سالوں کے بعد آج بھی پچھنا بردیش کہنا تھا میں دلی میں رہا ہوں بمبئی میں میں نے کام کیا ہے پر میں نے آس تک کبھی نہیں سنا کہ کوئی دلی کا لڑکا یا لڑکی بیہار آیا ہو سکشا کے لئے آپ لوگوں نے سنا کیا کبھی کوئی بمبئی سے لڑکا لڑکی بیہار آیا ہے روزگار کے لئے تو پھر کیوں کیوں صرف ہم بیہاریوں کو ہی دوسرے بردیش آنا پڑتا ہے سکشا کے لئے روزگار کے لئے یہاں پہ مہلائیں موجود ہیں بزرگ موجود ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں دلی میں ایمز کے سامنے لائن لگا کر کھڑے رہیں گے دنوں دنوں تک ڈاکٹر سے ملنے کے لئے بھائی کیوں یہ سوویدائیں ہمیں ہمارے بردیش میں نہیں ملتی کیا کمی ہے ہمارے بردیش میں بھائی ہمارا بردیش مہاپورشوں کی بھومی رائے ایک سے ایک مہاپورش ہماری دھرتی پر رہے ہیں گوتم بدھ کا گیان ہماری دھرتی سے آیا بھگوان مہاویر کی جنم سلی ہماری دھرتی ہے ماتا سیتا ماتا سیتا کی دھرتی بہار بردیش رہا ہے گروہ گوون سنگھ جی کی دھرتی رہا ہے ایک سے ایک مہاپورش رہے ہیں راج نیداؤں میں ایک سے ایک راج نیتا رہے ہیں اور حقیقت ہے بھائی کہ بہاریوں میں اتنا سامرد ہے آج بھی آپ چلے جائیے دیش کے کیا دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے بڑے سے بڑے اسمدالوں میں کالیجز میں آپ کو ہیڈ آف دیپارٹمنٹس وہاں پہ بہاری دکھیں گے میڈیا ہاؤسز میں پترکار یہاں پہ موجود ہیں میڈیا ہاؤسز میں چلے جائیے ان کے سی اے اوز آپ کو بہاری ملیں گے بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کے ہیڈز آپ کو بہاری ملیں گے پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب بہاری اتنے آخر ہیں تو کیا کارن رہ گیا کہ میرا بہار پردیش اتنا پیچھے چھو گیا کیوں آج بھی بہار پچھلے پردیشوں کی شرینی میں کہلاتا ہے کیوں آج بھی ہمارا پردیش سرکیاں منتا ہے تو صرف اپراد کو لے کر سرکیاں منتا ہے کہ بھئیہ ہوا پل سے پل ہوا سے گر گیا سرکیاں منتا ہے کہ بان چوہے گزر گئے سرکیاں منتا ہے کہ فلانا کی گلہ ریت کے ہتیا کر دی گئی یا فلانا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی صرف ان کارنوں سے یہ پرستیتی کو بدلنے کی زورت ہے اور یہی آگرہ کرنے آج آپ لوگ کے بیچ آئے ہیں ہمارے پردیش نے اتنے سالوں میں آگے نہیں بڑھ پانے کا سب سے بڑا کارن یہاں کی جاتیہ ویبستہ ہے اور یہاں کے نیتہ یہاں کے راج نیتک در جو ہمیں اور جات پا دھرم مذہب میں بات کے رکھتے ہیں حقیقت ہے کہ سب سے پہلے ہم سب بیہاری ہیں اور اس کے بعد کوئی جاتی ہے اس کے بعد کوئی دھرم اور اگر ہم بیہاری پہچانی اپنی طاقت کو بھائی پہچانی ہے تیرا کروڑ بیہاری اگر ہم میں ایک جو ڈھو جائیں ایک اترے دھو جائیں تو دیش تو کیا دنیا کو بدلنے کی ہم لوگ طاقت رکھتے ہیں اتنا سامر تھا پر ہم لوگ کو ایک ہونے نہیں دیا جاتا کبھی دلت کو مہا دلت پچڑا کبھی اگڑا کبھی پچڑا کبھی لب کبھی کچھ کبھی کوری کبھی کرمی کبھی مہیلا کبھی پر صرف بڑا جاتا ہم لوگ کیونکہ اگر ہم لوگ ایک ہو جائے تو ان سبتہ دھاری طاقتوں کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ ان کا سنگھ آسن ڈھو لے گا اگر ہم لوگ ایک ہو گئے تو ہم لوگ وکاس کی بات کریں گے تن کے جات یہ سمی کرن کو ٹوٹنے کی ہم لوگ بات کریں گے ہم لوگ بیہار میں سکشا کیوں نہیں ہے یہ سوال اٹھائیں گے آج چراغ بازوان سے اتنی نفرت کیوں بھئی کیا گزور ہے چراغ بازوان کا نہ میرے بات آئے سے زیادہ زمبت دی ہے نہ کہیں کورٹ کے جری میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے پر تکلیف اس بات کی ہے کہ چراغ بازوان بیہار میں بہتر سکشا کی بات کرتا ہے بیہار میں ہی یواؤ کے لئے روزگار کی بات کرتا ہے دلی بمبائی میں اگر آئی ٹی سیکٹرز کھل سکتے ہیں گروگرام میں کھل سکتے ہیں بھر بڑنا میں کیوں نہیں کھل سکتے ہیں باگلپور میں کیوں نہیں کھل سکتے ہیں اور انگاباد میں کیوں نہیں کھل سکتے ہیں پر یہ سوچ نہیں ہے اور یہ سوال ہم لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت ہے اور یہی آگرہ کرنے آیا اسی سوچ کے ساتھ بیہار فرس آگے بڑھنے کا کام کر رہا ہے فرمجانہ کہ چراغ بازوان اس میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ضرورت بڑھے گی مجھے ہر قدم پر آپ سب کے ساتھ کی آپ سب کا ساتھ ملے گا نا ایک بار دونوں ہاتھ اڑھا کر بتائیں ساتھ ملے گا ساتھیوں یہ اماندار کوشش کر رہا ہوں بیہار کو وکست راجے بنانے کی بس ہی آپ اچھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا ساتھ دیں یہ وشوات دلاتا ہوں آپ لوگ ایک قدم جلیں گے چراغ بازوان سو قدم جلے گا یہ وشوات آپ لوگو دلاتا ہوں آنگ میں ایک بار پھر سے آپ سب کا دھنیوات کرتا ہوں یہاں پر تمام آنسلگوں کا دھنیوات کرتا ہوں جو نے مجھے خوبصورت منچ دیا میں کرشنہ برساس جی کا دھنیوات کرتا ہوں انیل مالاکار جی کا دھنیوات کرتا ہوں سنے رنجن جی کا برجیش دوبے جی کا رشو سنگ جی کا منی گپتا جی کا لال بابو جی کا امیت ناگ جی کا پوشکر اگروال جی کا اور خاص طور پر میرے ساتھی میرے سیوگی میرے پارٹی کے مضبوث تمہوں میں سے ایک پرگاست شاندرہ جی کا دھنیوات کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت افسر پر آنے کا انہوں نے موقع دیا یہاں پہ جتنے بھی کلاکار ہیں مجھے تھوڑا جو سمیں ملا آپ لوگوں کی کلاکو دیکھنے کا تمام کلاکار ساتھیوں کا دھنیوات کرتا ہوں ان کی تمام یونٹ کا دھنیوات کرتا ہوں سنیل ششوڈیا جی کا پرنس مشرا جی کا ان کی پوری ٹیم کا دھنیوات کرتا ہوں تمام ساتھی کلاکاروں کا دھنیوات کرتا ہوں اور آپ لوگ کا دھنیوات کرتا ہوں کہ منو رنجن کے بیچ میں بھی آپ لوگوں نے میری باتوں کو دہرے پوروک سنا بہت 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 انجیب اور جی سکول کا سر سلکشن میں کرتا ہوں اس کا پورا خرج میں اٹھاتا ہوں اور چھوڑ چھوڑے بچے ڈانس سکتے ہیں تو بلائی اور ایک منٹ سر اور منج بھی ایک منٹ سکیں گے سر جی ون جی آ جائیں